ریفائن پام تیل اور آر بی ڈی پامولین ایمپورٹ پر سرکار نے روک لگا دی ہے اس فیصلے کو آئل انڈسٹری سرہانیے قدم بتا رہی ہے اس مدد پر ہم نے آج ایسکلوسیف بات چیت کی ہے پتنجلی کے فاؤنڈر اور یوگ گروہ سوامی رام دیو سے آئیے آپ کو سناتے ہیں پتنجلی کے فاؤنڈر اور روچی سویا اور پتنجلی کے سپریچول گروہ سوامی رام دیو اور کھانے کے تیل ایمپورٹ پر جو روک لگائی ہے اس پر سب سے بڑا انٹرویو آپ زی وزنیس پر دیکھنے جا رہے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی وزنیس پر میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ سرکار نے جو ریفائن پام تیل کے ایمپورٹ پر روک لگائی ہے اس کا کتنا بڑا ایمپیکٹ آپ انڈین مارکٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بجنس کو بھی اس بات کے دھنے بات دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت انٹیریئر میں ڈھونڈ لیا میں کھانے ناڈا میں جو کی ہمارا 18 سال پرانا پلانٹ ہے رکشی کا وہاں پر آیا ہوا تھا اور انٹیریئر میں بھی آپ نے جھگار کر کے ویڈیو اوڈیو دونوں ترشکوں تک پہنچا دی ہے اس جھگار ٹیکنولوجی کے لیے بھی آپ کا بہت بہت دھنے بات بابا آپ جوڑے ہمارے ساتھ اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے تو میں موڈی جی کو اور پیش گویل جی کو ہمارے جو پومیشنر انڈیسٹری منیسٹر ہیں ان کو بھی اس بات کے لیے دھنے بات دیتا ہوں جو کام دس سال پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو ابھی کیا اس سے ہونے سے میں تین بڑے فائدے گنانا چاہتا ہوں ایک کو اس سے کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو 20-25 ہزار نئے لوگوں کو روجگار ملے گا کم سے کم بتا رہا ہوں معنی 25 ہزار سے لے کر کے دیرے دیرے یہ سنکھیا 50 ہزار اور آگے چل کر ہی کہ یہ سنکھیا جو ہے ایک لاکھ نئے لوگوں کو روجگار کی ہوگی کیونکہ یہ 30 لاکھ ٹن سے زیادہ جو کروڈ آئیل اب یہاں پر اس کو جہاں پروسس کیا جائے گا ریفائنڈ کیا جائے گا کیونکہ ریفائنڈ آئیل بین کرنے سے یہاں کی جو پروسسنگ یوریٹس ہے وہ ایک طرح سے بیمار پڑی تھی بہت سی نیٹ بند ہو گئی تھی اور اسے دیرے کا ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا کچھ جو ہے جو یہ انڈسٹری تھی اور دیوالیا ہو گئی تھی جس کو NPA بولا جاتا ہے آج کل کی نئی بھاشا میں یہاں تک کی روچی بھی NPA میں چلی گئی تھی اس کو ہم نے بچایا دیوالیا ہونے سے اور ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج تھا کہ ہم لوگ اپنے پلانٹس کی 50% 60% سے زیادہ capacity use نہیں کر رہے تھے اب یہ ہماری 100% capacity use ہوگی ہم نئی capacity لگا سکیں گے ایسے کچھوں سے جس میں ہزاروں کروڑ پہ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا ان یونٹس کا یوٹیلائزیشن ٹھیک ہوگا کم سے کم میں نے کہا 55,000 رو دیرے دیرے ایک لاکھ لوگوں کو نیا روجگار ملے گا کیونکہ باہر سے جو پاموائل یہ دی پروسیس ہو کر کیا جاتا تھا تو یہاں جو پلانٹوں کے اندر جو پروڈوائل جو بنتا تھا وہ مہنگا پڑتا تھا تو ایک طرح سے کسانوں کے لیے ایک بڑا سنکر تھا جو موڈی سرکار نے پیلس گوئل جیلے ٹال دیا یہ بہت بڑی بات ہے نہیں تو کسان جو ہے وہ ایکونومکلی بائیبلٹی نہیں آ رہی تھی ان کو پرم پلانٹیشن میں اس نینے کے بعد جو پام بونے والے پرم پلانٹیشن والے جو کسان ہیں اور ہمارا پیسہ بھی جو باہر جا رہا تھا وہ بچے گا مانے ہمارا مدرہ کوشکا گھاٹا وہ بھی کام ہوگا تو پردان منطری موڈی جی کا جو سپنا ہے 5 ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی بنانے کا اس میں ایک یہ اہم اور بڑا ایتحاسک اور سہاسک نردہ ہے تو بابا رام دیب کو آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے سے ریفائننگ انڈسٹری کو مدد ملے گی اور کسانوں کا بھی فائدہ ہوگا